میرا اس میں تھوڑا سا پوائنٹ آف یو مختلف ہے ویسے تو اس پہ بہت بڑے ٹکنولوجی کے ماہرین ہر ایک کی رائے مختلف ہوتی ہیں لیکن میں جتنا تھوڑا سا سمجھتا ہوں اس حوالے سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ سے جو ٹکنولوجیز بدلتی ہیں نا وہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کریں صحیح جب ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں تو وہ ہمیں ریپلیس نہیں کرتی جیسا کہ کیلکولیٹر یہاں پہ اگر بلکہ اسی بھی ایک اور مثال دوں کہ جو پہلے پینٹر ہوتے تھے والکی اوپر ڈیزائننگ کرتے تھے جب کمپیوٹر آیا لوگوں نے ان کو بتایا بھی کہ اب تو ڈیزائننگ فوٹو شاپ پہ ہوتی ہے ایلیسٹیٹر پہ ہوتی ہے تو آپ ڈیزائننگ کو ڈیجیٹل کر لیں اور انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں ڈیزائننگ وہ ہے نہیں ڈیزائننگ یہ ہے تو کچھ وقت کے بعد اب پینٹرز کو کوئی پوچھتا بھی نہیں مٹ گیا ایسے بلکل یا لیمیٹڈ ہو گئے ہیں بہت زیادہ ہاں کیونکہ انہوں نے نئی ٹکنولوجیز کو ایکسپٹ نہیں کیا اور اپنی شناخت کو چینج نہیں کیا وقت کے ساتھ ساتھ اسی فیلڈ میں تو اے آئی بھی سیم وہی کام کر رہا ہے آج گرافک ڈیزائننگ کے ساتھ اے آئی جو ہے نا مکس ہو گئی ہے تمام سافٹ ویرز کے اندر اے آئی آ گئی ہے تو اگر ہم وقت کے ساتھ ساتھ جس بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ہم ان ٹکنولوجیز کے مطابق ڈھل رہے ہیں تو ہم یہ ٹکنولوجیز نہ ہمیں ریپلیس کریں گی نہ فیلڈ یعنی ختم ہوں گے کیونکہ ختم اس لیے نہیں ہوں گے کہ جو نئی ٹکنولوجی آ رہی ہے وہ نئے میدان بھی کھول رہی ہے اور ہم ان میدانوں کے لیے اس ٹکنولوجی کے ساتھ چل رہے ہیں پھر تو ہم اگلے میدانوں میں داخل ہو جائیں گے لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ اے آئی خراب چیز ہے یہ ہے اس پہ ہمیں نہیں جانا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا تو ہم وہیں رہ جائیں گے اور اے آئی ہمیں ریپلیس کر کے آگے بڑھ جائیں گے